بسم اللہ الرحمن الرحیم گارٹنگی تیرمیر ٹو کی سمریے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جو یاد کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ یہ جگہ پہ ہم روائز کرسکیں سب سے پہلے پروٹوپلازم کی ڈیفنیشن آتی ہے کہ ڈیفرنٹ سبسٹنسز دیٹ میک اپتا سیل آر کولیپٹیبلی کالڈ آس پروٹوپلازم آپ کے سیل وارٹر سے بن رہا ہوتا ہے وارٹر کے اندر ڈیزولڈ پارٹیکلز بھی ہوتی ہیں اور وارٹر کا ایک اور کام یہ ہے کہ وہ کیسے ڈیزولڈ پارٹیکلز ہیں یہ کیمیکل ریاکشنز میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف آئینز ہوتے ہیں آپ کے سیل کے اندر جن میں سے امپورٹنٹ آئینز پوٹیشیم انگیشیم سلفیٹ فوسفیٹ بائیکاربنیٹ ہیں اور اس کے علاوہ مختلف پروٹینز ہوتی ہیں آپ کے سیل کے اندر تقریباً تین ٹو ٹوئنٹی پرسن آف دہ سیل میچ ہے وہ پروٹینز سے بن رہا ہوتا ہے جبکہ تقریباً سیونٹی پرسن میچ جو ہے وہ آگے پاس وارٹر سے بن رہا ہوتا ہے پروٹینز دو طرح کی ہوتی ہیں سٹرکچرل پروٹینز ہوتی ہیں اور فنکچرل پروٹینز ہوتی ہیں جو سٹرکچرل پروٹینز ہوتی ہیں وہ فیلمنٹ کی فارمز میں ہوتی ہیں جو آپ کے سٹرکچر بنانے میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو فنکسللل پروٹینز ہوتی ہیں وہ ٹیوبی اور گلوبلل فارم میں ہوتی ہیں یہ موبائل ہوتی ہیں میمبرینز چپکی بھی ہوتی ہیں انزائیمائٹک فنکشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے سیل کے اندر لپیڈز ہوتے ہیں لپیڈز ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں جو کہ فیٹس کے سولیبل ہوتی ہیں خاص طور پر کولیسٹرول اور فوسو لپیڈز آپ کے سیلن رین میں بہت اہل رول پر کر رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور لپیڈز جو سیل کے اندر ہوتی ہے وہ ٹرائی گلیسٹرائیڈ ہے جس کو آپ نیوٹرل فیٹ بھی کہتے ہیں فیٹ سیل کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے فیٹ سیل تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ٹرائی گلیسٹرائیڈ کے بنے ہوئے ہوتی ہیں کاربو خیڈریٹس جو آپ کے سیل کے اندر ہوتی ہے آم سیل میں تقریبا 1% ہوتی ہے لیکن مسل سیل میں 3% کاربو خیڈریٹس ہوتی ہیں لیور سیل میں 6% کاربو خیڈریٹس ہوتی ہیں کاربو خیڈریٹس کس کس فارم میں پائی جاتی ہے وہ دیکھ لی جائے گا ایکسٹرسلول اور فلویڈ میں آگر بس گلوکو ہوتی ہے کچھ گلوکو سیل کے اندر انٹر بھی ہوتی ہے پھر میٹرکانڈیو سیٹی بھی بنا لیتا ہے اس کے علاوہ سیل کے اندر انسولیبل فارم میں بھی گلائیکو جن موجود ہوتی ہے یہاں دکھ بات کرو میں سمجھ میں آگئی پھر آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیل کی امرینز کو لازمام امرینز کے تھکنس 7.5 سے 10 نینومیٹر ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین 55% فوسفول لیپر 25% کولسٹرول 13% لیپر 4% اور کاربو ہیڈریٹس 3% ہوتی ہے یعنی سب ساتھا پروٹین پھر لیپرڈس اور سب سے کم کاربو ہیڈریٹس اچھا جی پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فوسفول لیپرڈس ہے یہ کس طرح سے ارینج ہوئی ہوتی ہیں فوسفول لیپرڈس کے دو سائٹز ہوتی ہیں ایک ہائیڈروفو بک ایک ہائیڈروفو بک ہائیڈروفو بک کا مطلب وارٹر کو ہیٹ کرنا اور ہائیڈروفو بک کا مطلب وارٹر کو اٹریٹ کرنا ہائیڈروفو بک پوشن کو ہم فوسفیڈ پوشن کہتے ہیں اور ہائیڈروفو بک پوشن کو ہم فیٹی اسید پوشن بھی کہتے ہیں یہ ہائیڈروفو بک پوشن میں نا یہ وہ ٹیل ہوتی ہے اور ہائیڈروفو بک پوشن ہیڈ ہوتا ہے فوسفول لیپرڈ کا ہائیڈروفو بک پوشن جو ہوتا ہے یہ آپ کے انر سائٹ پہ آ رہا ہوتا ہے اور وارٹر کو پاس کرنے میں دکت پیش کرتا ہے اگر جو ہائیڈروفیلک پورشن ہے یہ آپ کی جو بائی لپیڈ لیئر ہے اس کی آوٹر سائٹ میں مطلب جو کنارے ہیں ان پہ آ رہا ہوتے ہیں چھیک ہو کے باقے آگے چلتے ہیں ہم فنکشن آف دا سفنگو لپیڈز یعنی کہ آپ کی سیلم بریٹ کے اندر فوسو لپیڈز تے اس کو پر ڈسکس کر لیا پھر سفنگو لپیڈز سے سفنگو لپیڈز کیا کیا کچھ کرتے ہیں تین کام کرتے ہیں پاس پی فور پروٹیکشن کرتے ہیں اے فور ایڈیشن سائٹ دیتے ہیں فور ایکسسلللو پروٹینز اور ایس فور سگنل ٹرانسپیشن میں حیرت کرتے ہیں تو سیلم بریڈ میں موجود فوسو لپیڈز کو پڑھ لیا پھر سفنگو لپیڈز کے بھی تین فنکشن آف نے پڑھ لیا پھر سیلم بریڈ میں موجود کولسٹرول بھی ہوتی ہے یہ کولسٹرول کا کرتی ہے یہ سیلم بریڈ کی پرمیابلیٹی اور فلویڈیٹی کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے ایک اور بازے میں رکھنا ہے جو سفنگو لپیڈز ہوتے ہیں یہ ایک الکوہوز جو ڈرائیوڈ ہوئی ہوتے ہیں جس کا نام کیا ہے سفنگو سین رائٹ جی ہم نے یہاں تک تو لپیڈز کو ڈسکس کر لیا کہ جو ممبرین کے لپیڈز تھے وہ تین طرح تھے کولسٹرول اور یہ فوسفو لپیڈز اور سفنگو لپیڈز اور ان کو کیا کا کام تھے اب ہم دیکھتے ہیں پروٹینز جو آپ کے سیلم بریڈ کی ہوتی ہیں تو سیلم بریڈ کی انٹیگرل پروٹینز ہوتی ہیں اور پیریفیل پروٹینز ہوتی ہیں جو پروٹین پورے ممبرین کے آر پار ہوتی ہیں ان کو انٹیگرل پروٹینز کہتے ہیں انٹیگرل پروٹینز کے پانچ فنکشنز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں فنکشنز کو جال کرنے کے لیے نمونک ہے آر سٹیپ آر سٹینڈ فور سیپٹر کی طور پر کام کرتی ہیں آتی تھی پر ٹی س ٹی سٹرینڈ فور Sales آپ کے پاس شخص و پر کام کام کرتی ہیں آتی visitedhop کرتی ہیں ایس آتی پی آتی ہے ترنس پورٹ کو کنٹرول کرتیki کو خاص فنکشن گرائٹن میں اس کا نہیں لکھا ہوا آل رائٹ پھر آتا ہے کاربو خیڈریٹس آزا میبرین بیسے کے لئے ہم کسی میبرین ہوتی ہے اس کے اوپر پوری ایک ہلکی سی لوسی لیئر ہوتی ہے کاربو خیڈریٹس کے جس کو ہم نام دیتے ہیں گلائیکو کیلیکس اس گلائیکو کیلیکس کے پھر مختلف فنکشنز ہیں چار فنکشنز ہیں جن کو ہم نے نیمونک ایران سے یاد کرنا تھا آئی آر اے این آئی سٹینڈ فور یہ جو گلائیکو کیلیکس ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ایمیونٹی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے ایمیون ریکشنز میں انوالٹ ہوتی ہے آر سٹینڈ فور ریسپٹرز کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اے سٹینڈ فور اٹیچمنٹس آف سیل کے لیے ہلپ کر رہا ہوتا ہے گلائیکو کیلیکس اور ان سٹینڈ فور گلائیکو کیلیکس نیگٹیف چارج جاتا ہے کسی سیل میبرین کو نیگٹیف چارج ہوتے ہیں اسی طرح سیل میں جو لپیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اٹائیف چارج ہوتے ہیں گلائیکو لپیٹس کی فارم میں ہوتے ہیں تو کاربو خارجٹ اس طرح مختلف فارم میں ہوتی ہے آگے ہم آجاتے ہیں آرگنیلیز کی طرف ایک ایک آرگنیلیز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نام آتا ہے انڈوپلازمی نیٹیکولم کا انڈوپلازمی نیٹیکولم مولیکیوز کو پروسس کرتی ہے اور ٹرانسپورٹ کرتی ہے انڈوپلازم ریٹیکولم لیور سیل میں خاص طور پر انڈوپلازمی ریٹیکولم ڈھیر ساری ہوتی ہے انڈوپلازم ریٹیکولم کی دو ٹائپز ہیں رف انڈوپلازم ریٹیکولم جیپے ریبازم لگے ہوئے ہیں اور سموث انڈوپلازمی ریٹیکولم جیپے ریبازم نہیں لگے ہوئے سموث والے کا کام لپیٹس سنتیس پھر آگے آتا ہے ہمارے پاس گالجی اپیٹرز جو کہ کلوز ٹو نیوکلیز ہوتا ہے فور اور مور لیڈرز میں کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے اور سیکریٹری سلز میں گالجی اپیٹرز زیادہ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے ویسے کلز ہم نے انڈوپلازمی ریٹیکولم گالجی اپیٹرز میں پروسس ہوتی ہیں گالجی اپیٹرز ان کے اندر کاربو خیڈریٹس آڈ کرتا ہے یا ان سیکریٹری سلز کو کمپیکٹ کرتا ہے اور پروسس کر کے ریلیز کر جاتا ہے گالجی اپیٹرز سے ریلیز ہونے پاری جو فیسے کلز ہوتا ہے وہ سیکریٹری فیسے کلز بھی ہو سکتے ہیں وہ لائسوسوم بھی ہو سکتے ہیں وہ ممبرین کی ریپلینش کرنے کے لیے کام میں آ سکتے ہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں پھر آگے پڑتے ہیں لائسوسوم کو لائسوسوم کیا کرتے ہیں لائسوسوم آپ کو پتہ ہے پینچ آف رنگو گالجی اپیٹرز سے فارم ہوئے ہیں as much as 40 hydrolytic enzymes ہو سکتے ہیں لائسوسوم کے اندر یہ مختلف چیزیں ڈیجیسٹ کرتے ہیں جیسے مسائل کے طور پر بیکٹیریاں کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں سیلوڈو ڈیبلیس کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں فوڈ کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک لائسوسوم کے بات ہے پروکسیسوم لائسوسوم اور پروکسیسوم میں دو بیسک ڈیفرنس ہیں پروکسیسوم انڈوپلازمی کریٹکولوم سے بڈنگ آف کر کے بنتا ہے جبکہ لائسوسوم گولجیوپلیٹر سے پروکسیسوم کے اندر اوکسی ڈیجیسٹ ہوتے ہیں اور لائسوسوم کے اندر ہائیڈرولیسٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کا بیسی ڈیفرنس تھا پروکسیسوم آپ کی ڈیٹوکسیفیکشن نے بھی انوالڈ ہوتا ہے اگر انسان کو یہ الکول کو کر رہا پیچھے تو سیل میں سے الکول کو ڈیٹوکسیفائی کون کر رہا کے پاس یہ ہی پروکسیسوم ہی کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس آتے ہیں ہم سیکریٹری ویسکلز آپ کے پاس مختلف طرح کی ہوتی ہیں یہ آہ مختلف کو سیل سے بات سیکریٹ کرنے میں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں پھر آتا ہے مائٹوکانڈیا مائٹوکانڈیا کو ہم پاور ہاؤس آف دی سیل بھی کہتے ہیں جو ایکٹیف سیلز ہیں جس طرح کے مسات وغیرہ ان کے اندر مائٹوکانڈیا ابنڈینٹ ہوتا ہے جبکہ جو نون ایکٹیف سیلز اس طرح کے فیٹ سیلز وغیرہ ان میں مائٹوکانڈیا بہت تھوڑا ہوتا ہے تو مائٹوکانڈیا کا جو نمبر ہے وہ ویری کرتا ہے اسی طرح مائٹوکانڈیا کی شیپ بھی ویری کرتی ہے مائٹوکانڈیا کا سائز بھی پھر آتا ہے کہ مائٹوکانڈیا ایک سیلز ریپلیکیٹیف آرگنیلی ہے اس کے اندر اس کا ڈین اے وغیرہ بہتا ہے کہ خود ریپلیکیٹ کرتے کے اور اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ انرڈی ریلیز کرتا ہے انہا فارم او ایٹی پی نیکس رسکس کریں گے سائٹو سکیلٹن کو جو کہ فیبرلر پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو فیبرلر پروٹین سے داری سی بات ہے رائیب آزوم سے سیمپل پروٹیز بنی تھی ہے اور وہ پروٹیز پولیمر فارم کرتے کرتے یہ سائٹو سکیلٹن کے لیے تیار ہو گئی سائٹو سکیلٹن نمبر میں موجود ہوتا ہے یہ بھی سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سائٹو سکیلٹن جو کہ یہ مائکرو ٹیمیوز فارم کر رہا ہوتا ہے مائکرو ٹیمیوز سپنڈل بناتے ہیں مائکرو ٹیمیوز سنٹریول بناتے ہیں اور اسی طرح سے جو سیلیم فغیرہ ہے وہ بنانے میں کام آتا ہے اور مثال سے ایکٹن مائوسن کی کونٹریک ٹائل مشینری ہوتی ہے وہ آپ کا سکیلٹن بنا رہا پھر ہم فنکشن دیتے ہیں سائٹو سکیلٹن کا تو اس کے لئے نمونک ہے میں کالج میں سکیلٹن لایا ایم فار موومنٹ آف اورگنیلی سی فار سیل ڈیویجن ایم فار مسل کونٹریکشن ایس فار سپورٹ اور ایل فار لوکو موشن ٹھیک نیچس کل کرتے ہیں نیوکلیوز کو تو نیوکلیوز کے لئے جینز موجود ہوتے ہیں جو کہ سیل کی پروٹینز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ریپروڈکشن کو ریگولیٹر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پھر نیوکلیوز کے لئے دیتے ہیں کہ وہ ڈبل میبرین تھی جس کے اندر تھاوزنڈ آف پورز تھے ایک پور کا ڈیامیٹر تقریبا نائن نینو میٹر تھا پھر اس کے لئے نیوکلیو لائے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیوکلیو لائے رائب آزوم کی فورمیشن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ایک سیل میں ایک یا دو مطلب ایک یا ایک زیادہ ہو سکتے ہیں نیوکلیو لائے نیوکلیو لائے نیکس ڈسکس کرتے ہیں ہم سیل ممبرین کے اکراس کیا کیا طریقے ہیں سبسٹنس کے پاس پاس کرنے کے لئے زیادہ سبسٹنسز ہوئے وہ سیل ممبرین کے اکراس ڈیفیوجن یا ایکٹیف ٹرانسپورٹ سے پاس کرتے ہیں جو زیادہ بڑے سائل پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سیل میں انٹر ہونے کے لئے ڈسکس کا استعمال کرتے ہیں ڈسکس دو ٹائپ سے پینوسٹوسز اور فیگو سیٹوسز پینوسٹوسز کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ایٹی بی ریکوائر کر رہا ہوتا ہے اور کیلشیم آئینز ہو ہرہا ہو تھا یہ دونوں کے اندر چاہے پینوسٹوسز یا فیگو سیٹوسز کہ جس چیز میں انٹر ہونے ہوتا ہے وہ آکر ریسپٹر پر اٹائچ ہوتی ہے اور اس کے بعد پینوسٹوسز میں انویجی نیشن ہوتی ہے میں ای ویجین ایسین ہوتی ہے ٹھیک ہے پینوسیٹوس میں جس سب سے انٹر ہونہ ہوتا ہے وہ کوٹڈ پٹس پہ آکے اٹائچ ہوتا ہے کوٹڈ پٹس سے آگے پھر آپ کے پاس کلیدرین کی کونٹریکشن کی بیئے سے وہ چیز اندر انگلف کرنی جاتی ہے یہ ویلہ سب سے ڈیٹیئر میں ڈسکس کر چکے ہیں ابھی ہم صرف ایک ریویجن کر رہے ہیں اس کے بعد پھر فیقوسیٹوس آتا ہے فیقوسیٹوس جس سارے سیلز میں موجود نہیں ہوتا کچھ سیلز میں موجود ہوتا ہے جس بیکٹیریا کو جب فیقوسیٹوس کرنا ہوتا ہے تو بیکٹیریا کے اٹائچ ہونے کا جو پروسیجور ہے یعنی بیکٹیریا کا آکے فیقوسیٹوس پہ ساری میکروفیج پہ لگنا تاکہ اس کو فیقوسیٹوس ہو جائے اس پروسیجور کو ہم کیا کہتے تھے اوپسونیزیشن ٹھیک ہے نیچسکر کرتے ہیں لائسوسوم اس کو اس میں ڈیجسٹیف بیسیکل پلس لائسازوم تو اس کا نام ہی ہوتے ہیں وہاں ڈیجسٹیف میں کیا ہوتا ہے جو بھی چیز انٹر ہوئی وی ہوتی ہے انڈو سیٹویک فیسیکل میں اس پر tune آجاتے ہیں کون کان سے فکشن ہیں چار فکشنonnerا sou میاناتوں کن پر بہروشے ہیں بھی اس کبی بیکٹی اور گھرزیں گئی بیکٹیریا کو بھی تباہ کرتے ہیں پھر اے سٹانڈ فور آٹو لائسز یعنی کچھ سیلز کو تباہ کرنے کے لیے کام آتا ہے ختم کرنے کے لیے کام آتا ہے پھر آج سٹانڈ فور ریگریشن ٹیشو کو جو کم کرتا ہے اور اے سٹانڈ فور آٹو فیگی اپنے ہی جو پرانے ارگنیلی تھے ہیں ان کو ری یوز کرنا یا ان کو ایٹ کر لینا اس کو ہم کہتے ہیں آٹو فیگی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سپووٹ انڈ اپلائی ریٹکلوں کے کیا ف فاسپولئپیٹو کولیسترول کو فارم کرتے ہیں پھر ان پیس پو سیو اپنی کر لیتے ہیں اپنی انڈ پھا میں لیتے ہیں ہیں اس کے علاوہ انڈالویو ریٹکلوم کے انزائم جو کہا وہ گلائکو جن کی کنویجن میں بھی انوالڈ ہوتے ہیں تو انڈالویو ریٹکلوم کے فنکشن دیکھ رہے ہیں کہ فوسفل اپر کلسٹرول کو فارم کرنا آری آر جو وہ پروٹین کو فارم کرتا ہے اس کے علاوہ ڈی ٹاکس ایفنشن اگلائکو جن کنویجن بھی ایک فنکشن میں آ جائے گا پر کلائکو جن کے پارے میں لکھا ہیں وہ بہن کے اندر بہن کا پارٹ ہوتے ہیں اس طرح سے دو اور ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے ہم جلتے ہیں ای آر یعنی ایڈیوڈا میں ریٹکلوم کے جو سیکریشن ہوتی ہیں ان کو گاللجی اپریٹرز پروسس کرتا ہے کس سارا کرتا ہے کاربو خیڈریٹس ایڈ کرتا ہے ان کے اندر ان کی کمپیکشن کرتا ہے اور پھر گاللجی اپریٹرز کو ریلیز کرتا ہے جیسے نہ گالجی اپریٹرز آگا سیل کے اندر فوڈ جو ہے وہ امائنو ایسیر یا گلوکوز یا فیٹی ہے جو فارم میں انٹر ہوتا ہے مزید پھر ہم آگے اس فوڈ کو پروسس کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں گلائی کولکی پروسس کے تھوڈ اس فوڈ کو کنورٹ کیا جاتا ہے آپ کے پیروک ایسیر کے اندر یہ چیز سیٹوزول کے اندر ہو رہی ہے تھوڑی بہت ایٹی بیس میں فارم ہوتی ہے پھر یہ پیروک ایسیر میٹو کونج کے اندر اندر ہوتا ہے مائٹو کونج میں اندر ہو رہے کے بعد فردہ بھی کرب سائیکل اور سٹیٹرینٹ سائیکل جالتا ہے کرب سٹیٹرینٹ سائیکل کی ڈیٹیئیل ہم باقی چپٹرز میں پڑھیں گے ابھی اتنا بس جان لیں کہ اس میں بسیقل ہوتا ہے کیا ہے پہلوک ایسی کو کنورٹ کیا جاتا ہے اسٹائل کو اے میں پھر اسٹائل کو اے ایٹی پی بنا لیتے ہیں اس طرح ایٹی پی بنا لیتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں ایٹی پی بے بسیقل کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک نیوکلو ٹائٹ ہوتا ہے جو کہ ایڈینین ریبوز اور تین فوسفیٹ سے بنا ہوتا ہے اس کے طرح فوسفیٹ کے درمیان ہائے انرڈی بانڈ ہوتے ہیں اتنی ایٹی پی میں ہوتی ہے کہ ایک مول اف ایٹی پی میں ٹوائل تھاوزن کیلوریز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس سے جا گیا پھر اس کے گیٹر میں یوز ایٹی پی کو ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ سلوڑا فوس میں میں کہہ کے یوز ایٹی ہے ٹرانسپورٹ آف سوڈیم اور کئی آئین ابھی بس نام دیکھ لیں پھر آگے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ٹرانسپورٹ میں یوز ایٹی ہے سیٹسلس میں یوز ایٹی اور میکنیکل ورک مجھ ایٹی ہے ٹرانسپورٹ سے براد قوم کو تھی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف سوڈیم میں یہ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ آف کیلشیم اگنیشیم فاسفیٹ لورائی اوریٹ سارے آئین کی ٹرانسپورٹ میں انوالف ہوتا ہے آپ کی ایٹی پی اس کے بعد سلوڑا کی بات کی ہے جب مینلی پروٹی کی سلوڑا کی سلوڑے ہیں لیکن اس کے علاوہ فوسفو لیپرڈز کولسٹرول پیورین پیریمیڈین اور مکینکل ورک مینلی تو آپ کا یہ جو مسل کے ایکشن ہوتی ہے کونٹریکشن ہوتی ہے وہ ہوتے لیکن اس کے علاوہ سیدھری مومنٹ وغیرہ بھی مکینکل ورک میں شامل ہوتے ہیں لکو موشن اف سیل کو لکو موشن اف سیل میں ساتھ پہلے امیبویڈ مومنٹ آتی ہے جس کا نام امیبا کی ویسے امیبویڈ مومنٹ رکھا گیا ہماری باڈی کے اندر کون کو یہ کر رہے ہوتے ہیں فیو ایو ایو اف سٹینڈ فور فیبربلاس ای سٹینڈ فور ایم بیو کے اندر سیل و سٹینڈ فور وائٹ بلڈ سیل اور اس کے علاوہ جیرمیل سیل جو آ کے پاس امیبویڈ لوکو موشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے آپ کے پاس جو میکنزم ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جس سائیٹ پہ اس نے انکریز کرنا ہے اس سائیٹ پہ ایگزو سائٹوسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جس سائٹ سے سائٹ ٹرائیو کر کے جا رہا ہے یعنی بیکس ہے اس کو اس سائٹ پر اینڈو سٹر سو سٹر جا رہا ہے یہاں پہ ریسپٹرز ریلیس کی جاتے ہیں جو سائٹ برڈ یہ جس کو سوڈو پورٹ کہتے ہیں ہم وہاں پہ سیل میمرین انگریز کرتی جا رہی ہے اور اٹیچ ہوتی جا رہی ہے اٹیچ ہو کے باقی کو کھائچ لیتی ہے اس پرسیدر کے لیے ہمیں ایٹی پی کی صورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کیشم کو سوچید ہے کہ اچھی سے کھان سکے پھر کنٹرول آف ایمیبویڈ لوکو موشن ہوتا ہے یعنی ایمیبویڈ لوکو موشن کیا چیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے بسکر یہ کیمو ٹیکسیز نہیں کیسی کیموکل سبسنس کی ویسے یہ موشن ہو رہا ہوتا ہے یا کیموکل سبسنس کی طرف ہو رہا تھا جس کو ہم نام دیتے ہیں پوزیلیو کیمو ٹیکسز یا کیموکل سبسنس سے دوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور دو سنگل ڈیبیوڈ سنٹر میں موجود ہوتے ہیں اور یہ سارے جو ڈیبیوڈ ہیں یہ آپ اس میں اٹیش ہوتی ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک بن رہا ہوتا ہے ڈائنی نام بغیرہ کیوں سے جس نیٹ ورک کو ہم نام دیتے ہیں ایڈزو نیم ٹیک ہو گیا اچھا سیلیا اور پھر انہوں نے فلیجلہ کے بارے میں بتایا ہوئے کہ فلیجلہ بھی سیلیا سے بلکل سمیل ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ فلیجلہ کافی لانگ ہوتا ہے اور اس کے لئے فلیجلہ کے اندر کوسی سانسائیڈل بھی ہوتی جبکہ سیلیا کے اندر وپ لائک موجود ہوتی ہے سیلیا آپ کے ایک سیکنڈ میں دس سے بیسے بھی بیٹکا سکتا ہے یہ ویلی بات ہے کہ ابھی میکنزم سیلیا ریمورمنٹ میں پہلی بات جو ایکزو نیم کی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیلیا کے سارے ممبرین وغالی ریمور باتے صرف ایکزو نیم کو چھوڑ دیں تو بھی سیلیا کانٹرائٹ کر جائے گا ان اپروپیٹ کنڈیشنز پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپروپیٹ کنڈیشنز ہیں ان میں ایٹی پی اور کیلچو بار مگنیشنز جیسے آئینز ہوتے ہیں یعنی یہ اگر ہوں گے تو پھر صرف اکیلہ ایکزو نیم بھی بیٹ کرتا جائے گا پھر چوتھوی بات آپ کی یہ ہے کہ سیلیا کانٹرائٹ کس طرح سے کرتا ہے جو فرنٹ والے اس کے مائکرو ٹیویوز ہوتے ہیں وہ سلائٹ کہہ جاتے ہیں باقی نہیں کرتے اس طرح سے ایک مومنٹ ہو جاتی ہے یعنی بیٹ ہو جاتی ہے پانچوی بات تو نے نہیں کی ہوئی ہے کہ ملٹیپل پروٹین آمز ہوتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں ڈائنین ڈائنین آم بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ ایٹی پی کو یوز کرتے ہیں ایک طرح سے یہ موٹر کا کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی اصل میں یہ موو کر رہے ہوتے ہیں ان کی مومنٹ کی وجہ سے آپ کے مائکرو ٹیویوز بھی سلائٹ کرتے ہیں اور آپ کا سیلیا کی بیٹ کے مومنٹ ہوتی ہے پھر سم پیپل ہاف جنیٹیکلی ابنورمل سیلیا جنیٹیکلی ابنورمل سیلیا میں یہ سنٹرل سنگل دو ٹیویوز ہیں یہ نہیں ہوتے جب یہ نہیں ہوتے تو سیلیا بیٹ بھی نہیں کر پاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سنٹرل سنگل مائکرو ٹیویوز ہیں ان کا بھی بیٹ کر رہے میں کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوگا تینکیو ویڈیو اچھی لیکن تو شیئر ضرور کیجئے گا چلال کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ